اسلام علیکم جی میں شرطیاں کہتا ہوں کہ جو بھی نیو حضرات ہیں جو کہ مرگی فارمینگ کر رہے ہیں گریلو سطح پر یا پھر کاروباری لحاظ سے تو انہیں ان دنوں میں خاص کر ایک پروبلم جو ہے وہ یہی فیس کرنے کو پڑھ رہی ہے کہ مرگیوں کی انڈوں کی تعداد جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہمیں حاصل ہو رہی دیکھیں بھائی لوگوں کے یہی بھی سوال ہوتے ہیں کہ مرگیاں جو ہیں وہ انڈوں کے لیے بنی ہیں پھر انڈے کیوں نہیں دے رہی بھائیو میرے پیارے بھائیو اگر کوئی بھی چیز انڈے کیلئے بنی ہے نا تو اگر آپ اس کو انپوٹ اچھی دیں گے اس کے بدلے میں آپ کو آؤٹپوٹ ملے گی اگر آپ اسے انپوٹ اچھی نہیں دیتے اگر انپوٹ میں یہی نہیں شامل کہ آپ اسے اچھی کھراک دیں اور بس اللہ اللہ خیس اللہ دیکھیں بھائی میں سچی صاف بات کرنے والا ہوں کہ مرگیوں میں اکثر جو سردیوں میں انڈوں کی پروڈکشن کا کم ہونا ہے نا اس کی جو مین آپ کو پوائنٹ ہے ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں خاص کر سردیوں میں مرگیوں میں جو انڈے بنانے والا سسٹم ہوتا ہے نا اس کو آپ نے مینٹن رکھنے کے لیے گرم رکھنے کے لیے کھراک کے ساتھ کچھ ایسی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہے سردیوں میں جو کہ مرگی کے لیے بہت ہی انتہائی نیسیسری ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے سردیوں میں پیارے بھائی مرگیوں کو کلوز کرنا ہے رات کے ٹائم مرگیوں کو کلوز کرنا ہے مرگیوں کی جگہ جو ہے اسے کم سے کم فراہم کرنی ہے مرگیاں ایک دوسرے کے ساتھ جر کے بیٹھیں تاکہ ان کا جو ٹیمپریچر ہے بوڈی کا وہ ایزیلی مینٹین ہو سکے اور جو وہ خوراک کھاتی ہیں وہ انڈے بنانے کے لیے یوز ہو سکے اگر اس کے بوڈی کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوگا تو جو مرضی آپ خوراک مرگی کو دے دیں وہ مرگی اپنی بوڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ خوراک استعمال کر لیتی ہے وہ انڈے کے لیے استعمال نہیں کر پاتی لہٰذا سب سے پہلے جگہ کو پلوز کرنا ہے ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو بار لسن ادرک پیاز اس میں کالا نمک ڈالنا ہے اور وہ گولیاں اپنی مرگیوں کو کھلانی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دوپہرے کے ٹائم سردیوں میں پالک جو ہے وہ لازمی استعمال کروانی ہے اور اس کے ساتھ اپنی بوڈی کا جو ٹیمپریچر ہے مرگیوں کا وہ مینٹین رکھنے کے لیے خاص کر رات کے ٹائم اپنی مرگیوں کو تین سے چار انچ کا آپ نے بیڈ فراہم کرنا ہے بیڈ کیا مطلب آپ نے گندم کا بوسہ منجی کی جو توری ہوتی ہے ٹو ہوتی ہے وہ آپ نے بچھانی ہے رات کے ٹائم جس طرح مرگیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ سردیوں میں مٹی تھنڈ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرگی جو ہے وہ پاؤں سے تھنڈ فیل کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو بوڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین نہیں رکھ پاتی تو لہٰذا اگر آپ ان کے لیے بیٹ فراہم کریں گے وہ اپنی مرگیوں کے لیے مرگیوں کو ان کی جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین بھی ہوگا اور اس کے علاوہ مرگی جو بھی کھڑا کھائے گی وہ انڈے کے لیے صرف کرے گی تو لہٰذا اگر آپ ان چار سٹیپ کو فولو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ایک بار ازمائیے گا بھائی جان میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں موسیقی